تو ہم آ چکے ہیں اپنے گاؤں میں ایک بار فرد سے کیونکہ ہماری دھان کٹ رہی تھی اور کافی ایکسائیٹمنٹ تھا ہمیں اپنے گاؤں میں آنے کا کیونکہ میں لگ بھگ پانچ سے چھے مہینے بعد اپنے گاؤں میں آ رہا ہوں انڈ لائک بہت ساری چیزیں چینز ملی مجھے تو سب سے پہلے تو ہمیں ملاقات ہوتی ہے اس کچھوے سے گئلز اس کے ساتھ ہم نے بہت ہی کھیلا بہت ہی مزا آیا یہ لوگ اس کچھوے کو اٹھا کر لے آئے تھے پھر مجھے چاوی لینے جانا تھا تو میں اپنے پاپا کے سکول گیا وہاں سے چاوی لے کر میں جانے لگا بٹ راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا بھی جیسے ہی ہم لوگ جا رہے تھے اپنے گاؤں کی طرف خیت پر پہنچنے ہی والے تھے اس سے پہلے ہماری بائک خراب ہو چکی تھی کیونکہ اس کا پیچھے کا فرائی ویل خراب ہو چکا تھا اور اس کا پہیے کا درو اکھڑ کے باہر آ چکا تھا تو ہم لوگ پیدری جانا پڑا میں اور اس کو بعد میں ایک میکہ نکایا وہاں پر صحیح کر گیا پھر جیسے ہی ہم اپنے گاؤں کے کھیت پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں آس کا ٹاسک ہے کہ ان سارے جو پورے ہیں ان کو اکھٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے دن ہمیں اس کی کونی ہے تو ہم نے سٹارٹ کر دیا اپنا کام اور انہیں اکھٹا کرنے لگے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہم نے ان سارے پوروں کو اکھٹا کر دیا تھا ہمارے ساتھ کافی لوگ تھے میرے بھئیہ تھے اور دو بچے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہی کام کروایا اور کافی مزا آیا میں سچ بتا رہا ہوں ایک بات آ رہا ہے کہ ہم لوگ تھک بھی گئے تھے بہت اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوسس کر رہے تھے اس میں کافی ٹائم لگ گیا صبح ہم لوگ گئے تھے دس وجہ سے سٹارٹ گیا تھا اور اسے ساید ہم نے چار بھی گا تھا جس کو ہم نے سام تک کر پیا تھا کمپلیٹ چار یا پانچ بچ گئے تھے ہمیں ٹھیک ہے کم سے کم چھ سے سات گھنٹے لگ گئے تھے صرف چار لوگ تھے اسے اکھٹا کرنے میں تو اتنا ٹائم لگ گیا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم اکھٹا کر رہے تھے کافی محنت کا کام ہے ہمیں اٹھانا ہے پھر رکھنا آ جا کے پھر بار بار آنا ہے بہت سارے اب ہم ایسا تو نہیں کہ ایک ساتھ بہت سارے لے کے جا سکتے ہیں وہاں پر اس میں کیا تھکا وٹ جا جا ہو جاتی ہے بار بار چلنا پڑتا ہے میں ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے ستیل ہم نے کرنے کی کوشش کری ہے اور کیا بھی پہلے سٹارٹنگ میں جب میں نے اسے سٹارٹ کیا تو مجھے لگا تو میں بہت آسانی سے کر لوں گا لیکن جیسے ایک گھنٹہ بھی تھا دو گھنٹہ بھی تھا تب پتہ چلے اور ٹائم ٹیکنگ ہے اور یہ بلکل بھی ایزی نہیں تھا لیٹرلی میں بلکل پرسچٹ ہو گیا تھا بٹ دیفنیٹلی ہم نے لوگوں نے کر دیا اور اکھٹے کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ بلکل خالی ہے آگے کی اور یہی ہے ہمارا کھیت اور وہ لوگ سامنے اگر آپ کو دکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر پانی پی رہے تھے بٹ میں یہی پر بیٹھ گیا کہ یہاں پر ایک نیو کا پیڑ تھا اس کے نیچے چھوکت تھی میں اس کے بعد تھوڑی دیر میرا دوست آ گیا اور اس سے بات کری تھی بٹ اس کو میں نے کیمٹیو انہی لے پایا سوری فور در پھر کیا ہوا کہ ہمیں یہ ٹوٹائز دیکھتا ہے اور اس کے پاس ہم ڈوک جاتے ہیں ایک لڑکے نے اس نے دیکھ لیا تھا جبکہ بہت ہی دور تھا وہ سٹل پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تھوڑی دیر اس کے پاس کھیلتے ہیں اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے لے کے آ جاتا ہے وہاں پر بٹ اچانک سے ہمارے بھائی آ جاتے ہیں وہاں پر اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر کیونکہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے تھے تو بولتے ہیں اسے پکڑ کے بنا لو بہت اچھا رہے گا رہے ہیں رہے ہیں مجھے 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 اگر مجھے ہم نے کیمرہ ایسا رکھ دیا تھا جس میں کی پوٹوز آئی نہیں رہی پھر ہم اس کو لے کر وہاں سے چھلے گئے ٹھیک ہے یہ اس کو اٹھا کے لے کے آیا اور اس کے اوپر تھوڑے سری پہلے بیٹھا تھا ابھی دیکھنا ابھی بیٹھ کے دکھائے گا یہ کہ اس طرح سے بیٹھا تھا بس اسی نے اس کو ادھر سے ادھر اور میں بول رہا ہوں اس کے چھوڑ کیا بٹ اس کو چھوڑ دی رہا تھا بولا ہی نہیں چھوڑوں گا تھوڑی دیر میں چھوڑوں گا بٹ اسٹل جو اس کے اوپر کا ایک کبچ ٹائپ کا ہوتا ہے نا یہ بہت ہی مجبوط ہوتا ہے اور ساید اس کی سرچہ کرتا ہے سیفٹی اس کرتا ہے اس کی گرطن کافی لمبی ہو تھا جب نکال دیتا ہے میں نے اس سے بولا کہ چل اس کو چھوڑ کیا تو یہ دیکھنا بھی کیا بول رہا ہے ڈالے کا اٹھا لیو اٹھا لیو اٹھا لیو پتہ نہیں کہا چلو جائے اب اس کو دیکھ رہا اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا بلکل لیکن اس نے اٹھا کر لے آیا پھر کھیت میں رکھا ابھی دیکھنا آپ کھیت میں رکھ دے گا یہاں پر اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہم نے سارے ان پورو کو اکٹھا کر دیا تھا اس کے بعد یہ وہاں پر چھوڑایا تھا اور آج کا دن ہمانا ہوتا ہے کمپلیٹ پھر ہم آجاتے ہیں دوسرے دن اپنے کھیت پر کیونکہ آج ہمیں کرنا تھا کٹائی کا کام اگھٹا کرنے کا کام اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری کٹائی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے دھان گر رہی ہے اس کو ہم اگھٹا کرتے ہیں گوروں میں بڑھ کے اور اوپر سے دھائن لگائی جاتی یہ تھریسر والا ہے جس میں ہم پورے کو اس میں لگا کے پھر باہر نکال کے پھر ٹھیک ہے کیونکہ یہ اندر جائے گا تو فس جائے گا اور یہ صرف کٹنگ کرتا ہے چھوٹا چھوٹا یہ باہر نہیں نکال سکتا پورے پیار کو جس میں دوسرے دن بھی پورا دن لگ جاتا ہے کیونکہ کٹائی میں بھی بہت مارکتا ہے کم سے کم پاس گھنٹیں لگ جاتے ہیں سا چاہری بگو کو اکرنے میں کا بھر ٹھیک ہے اس کو بہر بھر اٹھانا فیر ڈال لنا ایک بہت ہی ہے کافی مینر لگتی ہے اس میں نٹی ہے اس طرح سے ہوتائیس سا رہ بس سا رہا اور آپ دیکھ ستا ہے کہ کافی دھان کٹ چکی ہے تھوڑی سی بچی ہے ابھی آپ کو میں پورا دکھاؤں گا کہ کتنی بچی ہے بس اتنی سی بچی ہے یہ بھی تھوڑی طرح میں کٹ جائے گی لیکی سکو بی کم سکم